بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران خان کے گرد بل آ کر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کی طرف آج پہلا بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے بینکنگ کوٹ کے اندر فارن ایکسچینج کیس کی انتائی عام سمات ہوئی ہے اس سمات کا آبال آپ کے سامنے رکھنا ہے عمران خان اب اس عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ورنڈ گرفتاری ہوں گے اور آگے جو ڈیویلیمنٹس ہونی جا رہی ہیں اس پر حکومت کتنی پر امید ہے اور تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپنائے گی یہ بڑی عام خبر ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں آنے والے دنوں کے اندر لیکن دوسری طرف عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئر مینشپ سے ہٹانے کے لیے بھی کچھ ایکٹیوٹیز کی گئی تھی درخواست دائر کی گئی تھی اس پر آج بڑی سمات ہوئی ہے لیکن جو چاہتے تھے وہ ابھی تک ملا نہیں ہے اس کے دلائل تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر آج بیریسٹر گوھر یہ عمران خان اس کی طرف سے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ درخواست گزار ہے آفاق احمد وہ تو پیش نہیں ہو رہا تو عدم پیروی پر عمران خان کے خلاف یہ درخواست خارج کریں یعنی ڈیمانڈ اس درخواست کے اندر یہ کی گئی چونکہ عمران خان جو ہے وہ اب پارٹی نائل ہو چکے ہیں اور پارٹی کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے لہذا وہ اب پارٹی کے چیرمن نہیں رکھ سکتے اس پر الیکشن کمیشن کے جو میمبر ہیں انہوں نے کہا کہ جو میمبر ہیں اکرام اللہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دلائل دیں پھر اس معاملے کو دیکھیں گے پھر سابق وزیراعظم عمران خان کے جو وقیل ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کاروائی سے روک چکی ہے اور ادارت نے معاملہ فل بینچ کو بجوا دیا ہے اس پر اکرام اللہ نے کہا کہ حکم امتنا تو نہہلی کی ڈیکلیریشن پر ہے تو اب آپ کی درخواست کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس پر میمبر الیکشن کمیشن نے بھی کہا درخواست آتی ہے تو آپ لوگ ہائی پوٹ پہنچ جاتے ہیں اسٹی آرڈر کے بعد ہمارا کام صرف آنا بیٹھنا اور جانا رہ گیا ہے الیکشن کمیشن سو موٹو لیتا ہے نہ ایسا کوئی اختیار ہے ترخواست گزار کو بھی نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں اور اب یہ سات مارسہ کس کی جو سمات ہیں وہ ملتوی ہو گئی ہے اس کے مطلب ہے کہ سات مارسہ اب عمران خان کی جو نہہلی ہے وہ بظہر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تو گرفتاری کے آپشن کھلے ہیں اور آج عدالت جو ہے اس نے جس طرح کے آج ایک آماد دیئے جس طرح کے سمات ہوئی وہ بڑی عجیب لگ رہے تھے چونکہ پچھلی سمات پاری کہا گیا کہ عمران خان کو آخری چانس دیا جاتا ہے حالکہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے قاتلانہ حملے کے بعد اتنی عدالت نے پروسیکیوچن نے حکومت نے اداروں نے وہ پھرتیاں عمران خان کو انصاف فرام کرنے کے لیے نہیں دیں اس پر لوگ اس وقت سوال اٹھا رہے ہیں یعنی اس پر بخیدہ آج مقلہ نے یہ دلائل بھی دیئے ہیں کہ بھئی بینظیر بھٹو پر پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ بڑی شہادتی ہوئی لیکن وہ محفوظ رہی لیکن اگلا حملہ ان پر کیا گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی اور ان کی شہادت ہو گئی لیکن اب آپ ایک سابق بزیر آدم پر جس کی جان کو خطرہ ہے آپ بجائے اس کے کہ ویڈیو لنک پر اس کی حاضری کو یقینی بنائیں آپ ان کو عدالت کے اندر بلانا چاہتے ہیں اور یہ جو درخشندہ محترمہ ہیں میں تھوڑا سا آپ کو آج کی سواد بتا دوں آج کی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سواد ہوئی ہے جس میں عمران خان کے وکیل بریستہ سلمان صفدر انہوں نے دلائل دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان ستر سال سے زائد عمر کے ہیں یعنی چونکہ جب زائد عمر کا بندہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کنسیشن ہوتی ہے اور برزش کی وجہ سے وہ سپر فٹ ہیں کسی نوجوان کو بھی گولی لگے تو تین مہینے ریکاوری میں لگتے ہیں عمران خان تو عمر رسیدہ ہونے پر بائیومیٹرک سے بھی استثناء ہے اب عمران خان کے وکیل نے ان کے ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے تین ہفتوں کی مولت مانگی سلمان صفدر نے کہا کہ ان کے ایکسری بھی پیش کیے جا رہے ہیں پانچ ایکسری عمران خان صاحب کے آج پیش کیے گئے ہیں لیکن جو جج ہیں انہوں نے عمران خان کا جو کیس تھا جب دیکھا کہ رش ہے حالات ہیں تو انہوں نے میڈیا کو صحافیوں کو کمرہ عدالت سے نکالا جس پر جو صحافی ہیں وہ آج حیران ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اسلام آباد کے اندر جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو جینون جو رپورٹر ہیں صحافی ہیں ان کو اس طرح کمرہ عدالت سے نہیں نکالا آخر کیا چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے آخر کیوں مطلب ہے یہ کوئس کی رپورٹنگ جو ہے سیکیورٹی کی بنیاد پر اور پھر سیکیورٹی جو کہ جو لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے اس پر صحافیوں نے بھی اتجاج کیا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ جو انفرمیشن ہے اس تک بو اکسیس جو ہے آج صحافیوں کی متاثر ہوئی ہے اس پر بھی ضرور جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے تحفظات رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہے سلمان صفدر صاحب انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے تین افتوں کی مولت دیں اور ان کے ایک سری پیش کیا جا رہے ہیں عمران خان کے شریک ملزمان کے وکیل تھے میاں علی اشفاق انہوں نے دلائل دی یہ وہی میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ہیں جو عمران ریاض خان کے دوست بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور جو عرشت شریف شہید کی جو بیوہ ہیں ان کے بھی وہی وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ پر کریمنل کیس بنتا ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کو مختلف شہروں میں بینک اکاؤنٹس میں فنڈز وصول ہوئے مختلف شہروں میں آئے فنڈز پر علاقہ علاقہ فائی آرز ہو گئی مسجد میں صندوق رکھا ہوتا ہے اور مختلف لوگ چندہ ڈال جاتے ہیں مسجد کا کام نہیں ہے کہ سب فنڈز دینے والوں کو جا کر پوچھے کمائی کہاں سے آئی سپیشل پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی یہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جو مسجد کا چندہ ہے وہ ایک علیدہ معاملہ ہے لیکن یہاں پر اب چندہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے یو اے اے میں نہیں یعنی مسجد کا چندہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے باقی ملکوں میں نہیں ہوتا سپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی کہتے ہیں کہ یہاں کہا گیا کہ مسجد میں کچھ جندہ دے جائے تو کوئی نہیں پوچھتا ایسا چندہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے یو اے اے میں نہیں ہوتا عمران خان اور شریک ملزمان کے وقلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو معزز جلس حیبہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھے تین بجے عمران خان جو ہے وہ پیش ہوں گے یا پھر ان کی درخواست زمانہ جو استثناء کے درخواست تھی وہ انہوں نے مسترد کر دیا اور ٹائم دیا ہے ساڑھے تین بجے کا ساڑھے تین بجے جب ویڈیو پبلک ہوگی تو دو بچ چکے ہوں گے تو وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہوگا اب عمران خان جو ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اگر پیش نہیں ہوتے یقیناً وہ زمان پارک لاہور کے اندر ہے اور ابھی جس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وارانٹ گرفتاری جاری کیا جائیں گے اور وہ جو قابل زمانت وارانٹ گرفتاری ہوں گے اس کے اندر اس لیے گھبرانے والی بات نہیں ہے پھر نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ پر جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا لیکن بہرحال عمران خان کی جو گرفتاری کا ایک محول ہے اس کے اندر آج ضرور اضافہ ہوا ہے چونکہ میڈیا والے بڑے کیمرے لے کر آج پوری تیاری کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ایک امپروومنٹ ہوئی ہے چونکہ حکومت کی سانسوں میں کچھ سانس آئی ہے چونکہ جس طرح آئی ایم ایف نے دبا دیا ہے جس طرح پاکستان کا عام آدمی متاثر ہو رہا ہے جس طرح کے حالات ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو اب ایک ہی وجہ ہے کہ اگر ادھر ادھر کوئی سیاسی ایکٹیوٹیز ہوں گی عدالتی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے اندر عمران خان کو پھنسایا جائے گا پورا میڈیا وہی خبریں دے رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آج عمران خان جو ہے ان صدادے دہشتگردی عدالت جو ہے اس کے اندر بھی کہا گیا کہ ڈیڑھ بجے پیش ہوں یعنی ایک طرف وہاں پر یہ اکٹھی عدالتیں ہیں اور عمران خان کو آئی ڈیڑھ بجے تک پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان کے اندر بھی آج تقریباً چار یا پانچ کیسے ان کا تعلق تحریک انصاف اور عمران خان سے ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کے کیس میں عمران خان عبوری زمانت پر ہیں اور جو انصالات دہشتگردی عدالت ہے وہاں سے بھی مولت مانگی گی ہے لیکن انہوں نے بھی دیر بجے کا ٹائم دے دی ہے ابھی جو ٹائم ہو گیا ہے وہ اس پہ کیا کرتے ہیں لیکن وارانڈ گرفتاری جاری ہوں گے پھر ایک محول بنے گا کمپین چلے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ویڈیو لنک پر یہاں سپریم کورٹہ پاکستان سے ایک بندہ حاضر ہو سکتا ہے ایک ملک کا سابق وزیراعظم جس کے پاس جو ہے وہ جس پر آلڈی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور یہ ریاست اس کا تحفظ کرنے کے اندر ناکام ہے بلکہ الٹا اس کے جو مقدمات ہیں وہ لٹکائے جا رہے ہیں تو آخر کیوں اتنا ضروری طور پر جو ہے وہ یہ ادھر کیا جا رہا ہے بہرحال یہ ججز کا اختیار ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لیں گے اور استثناء کی جو درخواست ہے وہ ان صداد دہشت گردی عدالت سے بھی جو ہے وہ اب تک جو اطلاعات ہیں وہ خارج ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بینکنگ پورٹ سے بھی یہ خارج ہو رہی ہے تو حالات اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ اب آپ اندازہ کریں کہ مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے ملکی معیشت اور خارجہ پالیسی کو لقصان پہنچایا پاکستان کے نوجوانوں سے روزگار چینہ لوگوں کے چولے بجائے لوگوں کو سستی روٹی سستہ آٹا اور سستی چینی مل رہے تھی عمران خان نے اس قوم کو ترقی سے معروم کر دیا ہے تو اب یہ سارے کام جو انہوں نے کی ہیں عوام کے خلاف وہ عمران خان کے خاتے میں ڈالے جا رہے ہیں تو وہ کسز جن سے امید ہے چونکہ رانہ سناولہ اور یہ تمام جو نون لیگ کے حلقے ہیں جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تمام پارٹیز جس طرح الیکشن سے زمنی الیکشن سے یہ بھاگے ہیں کہ ہم نہیں جیت سکتے اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور گورنرز کو ساتھ ملا کر اپنے لوگ ہیں اور ان کو مینج کر کے جس طرح یہ ساری گیم ہو رہی ہے اور آئے سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی اس پورے معاملے پر بات کی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے اور گورنر جو پنجاب ہے انہوں نے جس طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے وہ آئی کورٹ پر ڈال دیا ہے کہ چونکہ مشورے کا انہوں نے حکم دیا ہے تو ہم تو حکم کی پابندی کر رہے ہیں تو آپ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں لیکن دوسرے طرف بڑے عام جو آئینی ماہرین ہیں خواہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہو پیپلز پارٹی سے ہو عمران خان کو نیال کریں گرفتار کریں لیکن اس کے بابجود آپ نے جو آج منی بجٹ لائے ہیں جو مہنگائی کا طوفان لائے ہیں میرا خیال ہے عوام اب کافی اس کے اثرات بھی محسوس کرے گی اور آپ کو الیکشن اور ووٹ کی پرچی کے ذریعے برپور جواب بھی دیا جائے گا تو عمران خان کے گرفتاری کے طرف وقتی دور پر اگر ٹل بھی جائے قابل زمانہ دوران گرفتاری بھی جاری ہوں گے تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ خبر ہوگی اور عمران خان صاحب کو جل جو ہے اب زمان پار کے بجائے بنی گالا شفٹ ہونا پڑے گا اس طرح کے حالات بنایا جا رہے ہیں چونکہ باؤ جی لندن تیار بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف نے واپس آنا ہے جب یہاں پتا چلے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ان کا کوئی کیس جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں گرفتار ہونے جا رہے ہیں نائل ہونے جا رہے ہیں تو جج ہیں جواد حسن صاحب انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کی عبوری زمانت جو تھی الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی انصداد دہشتگردی جج نے بھی مسرج کر دی ہے تو اب اسلام آباد بنی گالا کے طرف عمران خان آ رہے ہیں جی آنا پڑے گا آج تو وہ زمان پارک میں ہے جس طرح عدالتی کا روائیاں آگے بڑھ رہی ہیں تو میں آپ کو پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ آندہ چند دنوں میں عمران خان آپ اسلام آباد آئیں گے چونکہ اب ججز نے معاملہ کلوز کر دیا اور ان کی جو فیزیکل پریزنٹس ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں عدالت پر یقیناً دباؤ نہیں ہوگا ججز پر امید رکھتے ہیں اور وہ خود سے یہ اتنے تیز جو ہے وہ تیزی دکھا رہے ہوں کہ امید ہے اللہ تعالی کرم کرے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ